موسیقی 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 بٹو صاحب آپ کا بہت شکریہ اور احمد رضا بٹو صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایسی سٹی ہیں ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے عمران ملک صاحب ہمارے کورسپونڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا عمران ملک بہت شکریہ اور گفتگو کا آغاز میں عزر صدیق صاحب سے کروں گا عزر صاحب یہ ہائی کوٹ کا جب آرڈر آیا تھا تو آپ کو اچھے طریقے سے ساری چیزیں یاد ہیں اور علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے یہ جب احکامات صادر کیے گئے تھے تو اب بہت ساری جگہوں پہ آج رٹ چیلنج ہوتی رہی بہت سارے معاملات ہوئے پھر بڑے سخت احکامات جو ہیں وہ لیے گئے جس کے بعد رٹ چیلنج ہونے کا جو سوالیہ نشان تھا اسے تو خیر زائل کیا گیا بہت سر زائل کیا گیا کیونکہ شعالم مارکیٹ آپ دیکھیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہار روڑ کے بہت سارے مسائل اور ان پہ امپلیمنٹ کروانا بڑی مضبوط رٹ کی ضرورت ہے حکومت کی رٹ کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی عزت صدیق صاحب اب کیا صورتحال ہے اور کب تک یہ 293 سٹیشنز آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پروپر قانون کے دائرے میں لائے جا سکے گا بہت شکریہ جب یہ معاملات سارے چل رہے تھے اور جناب چیز سے ساکر بن ساتھ صاحب ایک لاکھ بیس ہزار مفاد ایامہ کے کیسز اور لاہور ہائی کورڈ کے اندر جسٹس علی اکبر قریشی صاحب جس تقدید کے ساتھ بنیادی حقوق کے تحفظ میں کام کر رہے تھے وہ شاید آنے والے دور میں میں تو سمجھتا سنری دور میں سنری حروف میں لکھا جا چکا ہے اور جو داریا خوف تھا نا اس وقت اور داریا خوف یہی تھا کہ جناب چیز جسٹس ساکر بن ساتھ صاحب کے جانے کے بعد یا پہلے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب شاید اس طرح سے یہ معاملات چل نہ پائیں اچھا یہ لوگوں نے بڑا کہا بارہا کہا ہم نے کہا نہیں معاملات تو بڑا سیدھا سا ہے بنیادی مفاد ایامہ کا مسئلہ ہے اور نگران سیٹ اپ کے اندر جو بیورکریسی پورے عدالتی عقامت کو عمل درامت کراتے آئی ہے اور آپ میں بھی ہو کراتے آئے گی لیکن حالات کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں مثال کے طور پر جاوزات واپس آنا شروع ہو گئی ہیں یہ لمحے فکریہ ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے مال لوڑ کے سامنے جس طرح سے انکروشمنٹس ختم کی تھی اور پینٹ شروع ہوا تھا حال لوڑ کے اندر سے والشٹی کی اندر سے میں وہ سارے ذکر نہیں پھر پانی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا کام آگے چل رہا تھا ایک چھوٹا سا ایشو تھا پانی بہت زیادہ دو سو لیٹر کے قریب ایک گاڑی دونوں کے لیے دو سو لیٹر ایک گاڑی دونے کے لیے پانی ضائع ہو رہا تھا اور چونکہ پانی پانی کے حالات ایسے آنے ہیں دوہزار پچیس تک پتہ نہیں ہمیں پانی ملتا یا نہیں ملتا وارٹر لیول بہت نیجے چلا گیا اور کریڈٹ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے بڑی لیکن مجھے گلہ بڑا ہے کہ بڑی دیر کیا آپ نے بھائی میں تو بڑا میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ ساتھ ساتھ بروہ ہم کرتے جائیں گے لیکن پھر کرنٹ جاتا ہے آپ کو کہ لاہور نیوز پھر ان سب لوگوں میں پہلے نمبر پہ آ گیا کہ جو یہ بنیادی ہے مسائل دینا اس کو اٹھایا اور آپ نے وہ دیکھ لی ایک ریٹ جو ہے نا گورنمنٹ کی دیکھیں عدالتوں نے فیصلے باہر آکے انفورس نہیں کروانے ہوتے موجودہ گورنمنٹ نے انفورس کرنے ہیں فیصلے اور کس طرح کرنے ہیں they know it's better اور یہاں یہ بڑے بازے طور پر ہے کہ آپ نے سارا کچھ دکھا دیا اور ابھی تک تو مجھے دناظر ہی کچھ نہیں آیا شاہد ہو سکتا کوئی اکات پرچہ ہو گیا وہ سارے مسئلے کے حوالے سے آپ آپ یعنی اسے کے دو طرح سے قانون کی والیشیر ہوئی ایک تو آرٹیکل دو سو چار تو ہی عدالت ہے content of court audience section 3 وائلیٹ ہوا ہے section 5 میں سزا ہے ٹھیک ہے وہ آئی کورٹ دیکھے گی لیکن ساسا جو ٹریس پاس ہوئی ہے کار سرکار میں متاخلت ہوئی ہے اس کا impact بڑا لگ بڑا dangerous ہے یعنی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا اس سے جو خوف یا در تھا نا وہ کو اترتا جا رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سپریم کورٹ اپنے کاموں سے پیچھے ہو گئی ہے یا ہائی کورٹ نہیں آگئی لیکن یہاں میں ایک مطالبہ آپ کے چینل پر ضرور کروں گا اور یہ میرا right ہے basically بنیادی طرح پر مفاد ہے ہم کا وکیر ہونے کے حوالے سے میں چیز اس سے لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ یہاں کئی ایسے کیسیز تھے کہ جب ان کے جسید اگلی علیہ برشتب کے دور میں ایک ہی جج کے پاس یہ کیسیز ہوتے تھے آسانی یہ ہوتی تھی کہ بجائے ہم جیسے لوگوں کو عدالتوں میں جانے کے ہم ایک ہی عدالت میں جا کر یہ سارے معاملے دے دو دے ایرنگ چلتی تھی یعنی یہاں بجائے کہ کام بڑا ہے مختلف عدالتوں کے اندر بجائے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کو مختلف ججز کے پاس جانے کے لیے یہاں بھی میں گزارش کروں گا کسی ایک جج کے پاس یہ سارے معاملات جانے چاہیے اور یہ جو کام رک گیا ہے نا معذرت کے ساتھ یہ سلو ہو گیا ہے جیسے بھی ہوا آپ کی ریٹ آف ڈی گورنمنٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ بنیادی حقوق جو آرٹیکل وان نائنٹی نائن کے حوالے سے عدالتی اختیارہ دیئے گئے ہیں اور جو بنیادی حقوق کا تحفظ رام کر رہا ہے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا ہمیں جانگنا پڑے گا ہم تو درخواست دائر کریں گے آج آگے میں کنٹیپٹ کی درخواست میں صبح فائل کروا دوں گا کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر لیکن یہ وارا معاملہ جو ہے نا یہاں بلکہ میری نظر کے مطابق تو بقاعدہ موجودہ گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے یہ میں جو نمان کر رہا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو نمان کرنی چاہیے کہ یہ وارے معاملے کو کرنے کے لیے عدالتوں کی محاملت کے بغیر یہ مسئلے نہیں ہوتے آپ نے پہلے بھی دیکھ لیا ہے اور جب یہ عدالتیں بلاتی ہیں ورنہ تو اب آدھا ہلتا نہیں ہے آج وہ جس بندے نے یہ کام کی ہے وہ بھی صرف اس لیے کیا ہے کہ تالے اگر وہ سیلے بھاڑی ہیں وہ دوبارہ اپنا پمپنگ سیشن چلا لیا ہے تو اس لیے انہیں پتہ کچھ نہیں ہونا اگر ایک پچھا بھی ہو گیا تو قابل زمانت جورجرم لگے ہوں گے زمانت کرائے گا آ جائے گا اب وارشٹی کے اندر ہم نے دیکھے تھے کہ کتنی وائلیشن ہوئی وہ روزانہ پرچی ہوتے تھے لیکن جب ہائی گوڈ کا احکام آنے کے بعد ابھی وہاں میں وہاں بھی سن رہا ہوں کہ وارشٹی کے اندر بھی دوبارہ تعمیرات شروع ہو گئی ہیں یہ وہ سارے معاملات ہیں احمد رضا بڑھ صاحب موجود ہیں ایسی سٹی بڑھ صاحب سلام علیکم بڑھ صاحب حضر صدیق صاحب کی گفت کو آپ سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کنٹیمٹ میں جانا اناؤنس کرنے کے بجائے حکومت اگر مطلقہ لوگ بھی اناؤنس کریں اور بتائیں کہ ہمیں کنٹیمٹ میں جانا چاہیے پروپر طریقے سے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بڑھ صاحب کس معاملے میں بہترہ لیٹ تھا آج آپ کے احکامات جب ہوا میں اڑائے گئے اور اس کے بعد پھر لیٹ نائٹز آ کر پرچا ہوا ان سارے معاملات پر جی یہ پہلے تو یہ بتانا ہمیں چاہیے کہ یہ ریٹ پٹیشن ہوئی ہے ہماری ریٹ پٹیشن 231266 پبلیق 2018 اس میں یہ ڈیریکشن بھی گورنمنٹ کو کہ یہ جو واتر ویسٹیج ہو رہا ہے جو ہمارا بہت واتر کرایسی سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پر ہماری پروvincial واتر کنزورویشن کمیٹی کی طرف سے بھی ڈیریکشن چیف سکتری آفیس سے بھی ڈیریکشن لکھلی ہے گورنمنٹ کی مشینریز اور واسا کی طرف سے پھر ہمیں لیٹر ریف ہویا اس کی نتیجے میں حدیسی صاحبہ کی طرف سے ہمیں ڈیریکشن تھی تمام تر جو سٹیشنز اس طرح کے ان کو سیل کرنے اس میں ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں اور آج اسی حوالے سے میں خود بھی لیٹ کر رہا تھا اس میں اور وہ تمام سیلی کی کاروائی کے دورانی تو ان کے جو آنر ہے وہ آئے اور انہوں نے اس کو جو نا فرسٹریٹ کی یہ ساری سیچویشن کو تو اس کے بعد پھر ہم نے اس پر جو تیلی واسا کی حملہ ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا وہ جو آپ لیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے پیمنٹ کر دی ہے شاید انہوں نے جو ڈیفارٹ تھا وہ پورا کر لیا ریکارڈ چیک کر لیا تو تمام تر ریکارڈ ہم نے ڈیپی ڈیریکٹر کو بلا کے واسا کے سارا چیک کر لیا اور اس کے بعد ہم نے تحریز بنا کر اور پیج دی اور اس پر پیر افعیار دے دی برکر صحیح یہ بڑھ ساب افعیار کیا ہے بیلیبل اوفینس ہے یہ باہر آ جائیں گے پھر لوگ وہی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں حضر صدیق ایڈوکیٹ بول رہا ہوں یعنی یہ ہائی پورڈ کے آقامات پہ جس تنگ دہی کے ساتھ جس فورس کے ساتھ کام چلنا تھا وہ شاید سلو ہو گیا ہے آپ یعنی انٹی انکروشمنٹ رائی میں یہ گلہ کر رہا ہوں میں دیپنی کمیشنل ہور سے بھی گلہ کر رہا ہوں پورے انتظامیہ سے میں قلعہ کر رہا ہوں حضر صدیق میری اگزارش یہ ہے کہ جب انہوں نے جب مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے پھر کام شروع کیا اس سے آدھے گھنٹے بعد ہم نے یہ انشور کیا کہ وہ سیل جو ہے دوبارہ سے ہو گئی اس کے بعد جو ایف آئی آر موقع کی سیچوئیشن کی بنتی تھی وہ ایف آئی آر بھی دے دی گئی اور انشاءاللہ اور اس کو مانیٹرنگ بھی جاری رہے گی کوئسن یہ ہے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو اسے ہر حال میں رکھایا جائے انتظامیہ بیٹھی نہیں رہی انتظامیہ نے اسی وقت ری ایکٹ کیا آفٹر ہاف این آر بڑھ سیٹیشن وز اگین سیلڈ بڑھ سب آپ کو یاد بھی ہوگا علی اکبر قریشی صاحب کے آرڈرز جب آتے تھے تو اس ساتھ لازمی طور پر منشن کرتے تھے کہ اگر کارے سرکار میں کوئی مداخلت کرے گا تو میانی صاحب اپریشن میں بھی جب بھی ہوتا تھا وہ تب بھی پرچے دیتے تھے اور ابھی بھی جہاں جہاں پر کوئی بھی ایسی کوئی ہمیں ریزسٹنس جو ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ پرچے دیتے ہیں بڑھ سب آپ میرے ساتھ رہیے میں نے بڑھ سب اتنا پوچھا بڑھ سب پرچا کیا دییا ہے کیا لگایا ہے آپ نے صرف یہی پوچھ رہوں تین سو دو تو بڑھ سب نہیں لگا سکتے آپ قانونی مائر ہیں لیکن آپ کیا کریں تین سو دو لگا دیں تین سو دو تو نہیں ہیں لیکن بلیادی طور پر جو صاحب نے وہ کیا جاری پھر وہی ہوتا ہے نا یعنی اس طرح کی وائلیشن میں نہ آپ نے کوئی سیریس نہیں سوچا کہ اس والے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کس طرح کریں لیکن یہاں یعنی یہ یعنی شوری طور پر آپ کو جب تک آپ کی کمپلائنس ٹھک نہیں ہوگی اس حوالے سے بڑھ سب کیا قانون ہے بڑھ سب کیا قانون ہے جب اگر کوئی کارے سرکار میں آگے مداخلت کرے تو کیا پرچہ آپ دیتے ہیں نہیں جو پرچہ ہوئے وہ ہی ہم پرچہ دیتے ہیں کارے سرکار مداخلت کا جو پرچہ ہے وہ پرچہ ہو چکا بندہ پکڑا بندہ پکڑا ہے جی بندہ پولیس نے پکڑنا ہے بندہ انتظامیہ نے تو نہیں پکڑنا ہے ٹھیک ہے عمران ملک صاحب عمران ملک صاحب ہی مسکرہ رہے ہیں بیٹھے ملک صاحب کیا صورتحال اچھا بات یہ ہے کہ نا جو بات تھی وہ ہے تھوڑی تھی مگر بڑھ گئی ہم جب گئے تقریبا آج بارہ وجہ تو وہاں پر جب بڑھ صاحب کو ساتھ لے کر گئے تو وہاں پر پہلا جو آج یہ یونٹ تھا سرویس ٹیشن تھا اس کو بند کرنے کے لئے آوٹ فارڈوڑ گھوڑا اسپلال کے بلکل ساتھ ہی چونک میں وہاں پر یہ سرویس ٹیشن مین پر ہی ہے اور اس کو بند کرنے کے لئے جب ہم گئے تو اندر کافی زیادہ گاڑیاں دھل رہی تھیں پانی کا بیجا استعمال ہو رہا تھا اور اصل میں معاملہ بھی پانی کے زیاہ کو روکنے کا ہے اور اندر برسہ دن جا گئے پہلے پوری تحقیق کی تھی کہ یہاں پر کوئی دوبارہ ری سائیکلنگ پلانٹ لگا دیا گیا ہے یا پہلے سے لگا ہوا ہے اس کو پہلے پورا چیک کیا وہاں پر نظر نہیں آیا تو اس کے بعد تمام طرح جتنی بھی اندر گاڑیاں تھیں بائیکس تھیں ان کے ملازمین کو کہہ کر کہا کہ اس جہدات کو اس جگہ کو ہم نے سیل کرنا ہے اپنی تمام طرح جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں ان کو باہر نکال لیں ان کو جب انہوں نے باہر نکالا اور شٹلنگ کی اور شٹل جو ہے وہ نیچے کیے اور اس کے بعد جب تالے لگائے تالے لگانے کے بعد انہوں کو ٹیپنگ کی اس کے بعد انہوں نے نوٹس سیل سیل نوٹس لگایا تو اگدم ایک حضرت آئے انہوں نے کہا جی یہ میرا فیلنگ سٹیشن ہے آپ کو کیا کس طرح آپ کی حمد ہوئی آپ نے میری جہدات کو بند کر دیا میری جو یہاں پر چلتے کام کو بند کر دیا یہ نئی گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے اور یہ کیا ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دینا چاہتی جس پر ایسی ایسیسٹن کمیشنر جو ہے احمد رضا باتے ہیں انہوں نے کہا یہ جو پیٹیشن ہے یہ ہائی کورٹ کی طرف سے ہے اور بقاعدہ جو ہے بارہ فروری اس کی آخری ڈیٹ تھی انہوں نے کہا جی مجھے تو کوئی واسا کی طرف سے نوٹس ہی نہیں آیا انہوں نے کہا جی نوٹس دکھائیں تو اس کے بعد جو ہے ویڈس ایپ موبائل دکھایا کہ نوٹس آپ کا میرے پاس موجود ہے تو واسا نے آپ کو نوٹس بھی دیا ہوگا جس پر وہ آگ بھگولا ہوگے وہاں پر کیونکہ میں ایک تو ریپورٹنگ بھی کر رہا تھا اوپر سے شاید بھی ظاہری بات ہے وہاں پہ میرے سامنے سارا ماجرہ ہو رہا تھا اس درمیان میں ہی وہ انہوں نے جو نوٹس ہے جو ان کے شٹل پہ لگاوا تھا وہ پھار دیا اور پھار کے صرف یہ نہیں کہ پھینک دیا اس کو پھار کر اپنے شوز کے نیچے بقاعدہ جو ہے وہ مسئلہ اچھا وہ مسئلہ تو مجھے بھی بڑی خیران کی ہوئی کہ چاہے یہ کوئی بھی ہوں پڑے لکھے بھی ہوں جیسے مرضی ان کا کوئی بھی واسطہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو مگر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ظلہ انتظامیہ کے ریٹ کو چیلنج کر گئے ہیں تو جس پر ظاہری بات ہے ہمارے کیمرے کی آنکھ بھی سب کچھ دکھا رہی ہے انہوں نے خود بھی کہا کہ میرے آپ خود فوٹیج بنائیں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون پکڑتا ہے میں دیکھتا ہوں میرے پیچھے کون آتا ہے میرے پیچھے جو بھی آئے گا میرے پاس پورے ثبوت ہے اچھا جب ان کی پوری ظاہری بات ہے وہ اتنے دلائل کے ساتھ بہو رہے تھے تو پھر ان کی پوری فائل چیک کی گئی انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے کہ جو اتنا زیادہ وہاں پہ ویویلہ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا کہ کیا پتا ہے کہ ہم ہی غلط ہوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی واسطہ کے ساتھ کوئی جا کر پیسے جمع کرا دی ہیں نے سرویس ٹیشن کے ساتھ یہ جو ری سائیکلنگ پلانٹ کے پیسے جمع کرا دی ہیں کہ میرا پلانٹ پھر جب ان کی فائل دیکھی گئی تو اس میں ایک لاکھ روپیہ انہوں نے جمع کروایا ہوا تھا صرف بور کرنے کا یعنی پانی اور استعمال کرنے کا اور اس کے علاوہ کوئی پیسے جمع نہیں کرائے ہوئے تھے اصل مسئلہ تھا پانی کے زیاہ کو بچانے کا ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کا وہاں پر ری سائیکلنگ پلانٹ جو ہے وہ لگا نہیں ہوا تھا جس کے بعد آج تقریباً ساڑھے چار بجے اسسٹن کمیشنر جو سیٹی ہے انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ وہاں کو اس کو سیل کیا اور اس کے بعد کوئی تقریباً پونے آٹھ بے جا کر موزنز بینج کی جانب سے دیکھیں کتنے بڑے فیصلے آتے ہیں اور سم ٹائم پونے آٹھ بے جا کر جو ہے وہ اس کو جو ایف ای ایر ہے وہ درج کروائی ایف ای ایر کی کاپی ہمارے پاس ہے کار سرکار ملاق میں جو بھی پانسو چھے لگتی ہے جو بھی ہے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے ایف ای ایر وغیرہ درجے دی نہیں عزت صاحب یہ کیوں آپ ہس رہے ہیں تھوڑا رہنوائی اس پہ کر دیں میں بٹو صاحب کو بھی بٹو صاحب کو لیتا ہوں ساتھ لیکن آپ عزت صاحب آپ کی مسکرات جو ہے نا وہ بلکسپی کے سارے مراحل جو ہے عبور کر گئی ہے اب وہ پرزرار ہوتی جا رہی ہے نہیں دیکھیں میں ای نو وٹو بہت زبرداز کام کیا لیکن کہیں نہ کہیں مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے اور میں بڑا گلہ کرتا رہا جب انوار تھے یہاں پر بڑا کام کیا میں نے گلے دی یہ بتا دالت میں لیکن اس کے بعد جو بہتر ہوا لیکن اس سپیڈ سے کام نہیں ہو سکا یہ میرا گلہ موجود ہے اور یہ میں بار ہاں ذکر کرتا رہا ہوں ہاں سور میں مسکرار آ رہا ہوں کہ کس طرح یہ قانون کا مزاق اڑایا جاتا رہا ہے آپ کے ٹی وی چینل نے سارا کچھ دکھایا کسی نے کوئی بڑا ایکشن لیا یعنی یقینی طور پر کوئی وزیر کی طرف سے کسی بھی طرف سے اس معاملے کو بڑا سیریس لینا چاہیے تھا وہ سیریس نہیں لیا یعنی آپ پروک کر رہے ہیں نا اس سارے مسئلے کو میں حسنا ہوں بے بسی پر خدا میں اپنی بے بسی پر حسنا ہوں کہ اتنی محنت کر کے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے یہ قوم کا ایشو ہے یعنی ہم کو انوکھا کام کر رہے ہیں جا رہے ہیں بنیاء پانی زندگی ہے اور یہاں ڈیم بنانے کے لیے کوشنی اور یہاں جو پانی لاہور میں نیچے چلا گیا ہے یعنی ایک وقت تھا پچاس یا سو فٹ پہ تھا تو گازمین پانچ چھے سات سو آٹھ سو فٹ تک چلا گیا اور صرف دو سو فٹ کا ایک رہ گیا آپ کے پاس کہ جہاں پر اور یہ ہم کوئی نہیں سوچ رہا یہ ان صاحب کو بھی سوچ رہا چاہیے تھا کہ یہ آنی والی نسلوں کے لیے ہم نے تو اپنا وقت گزار لی ہے آنی والی نسلوں کو پانی دینا ہے اور یہ بلدی آکھ ہے یہ ایک میں گزارش کروں گا نہیں ایک وکیل کے خلاف پانچ سو چھے ہو بھی جائے تو اس سے کیا فرق بڑے گا اچھا کوئی وکیل تھے مجھے نہیں میں نے نہیں غور کیا اس بات پر چلیں لیکن باہر کوئی وکیل ہی کیوں نہ ہو بھائی کوئی بھی ہو دیکھیں بڑی سیریسی بات ہے قانون سب کے لیے برابر ہے کوئی بھی یعنی یہاں اس طرح قانون مزاق نہیں ہونا چاہیے مجھے دکھ اور افسوس اس طرح مزاق نہیں دیکھیں اختیار موجود ہے آپ کی انتظامیہ کے پاس غلط کر دیا اگر اس نے تو اس کا طریقہ کا کچھ اور ہے آپ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے پرچہ غلق ہو جاتا ہے جھوٹا ہو جاتا ہے اس کے اخراج کا طریقہ ہے کار ہے اس طرح کا مزاق نہیں ہونا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا یہ قانون کی عملداری کے حوال بہت بڑی رکار ہے عزیز صاحب آپ دیکھیں عزیز صاحب اگر وہ احترام کرتے قانون کا تو کتنی ایک وضع داری قائم رہتی یہ بالکل تو کوئی شک نہیں ہے اور ایک رکھ رکھاؤ کا معاملہ کتنا مینٹین رہتا مجھے عزیز صاحب وہاں پہ بڑا ہو رہا تھا کہ اسسٹنٹ کمیشنر کے پاس اتنی پاور ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ صاحب آپ میرے آفیس آئیں وہاں پہ بیٹھ کے بات ہو جائے گی اور میں اس محصوم آنا سوال سے ان سے بڑا زیادہ ہو رہا تھا کہ ایسی سٹی ہوں اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے ایک ان کا بھرم بھی رکھا کہ یہ پڑے لکھے لوگ ہیں اور مالک ہیں اس سرویس ٹیشن کے اور پوزیٹیف جیس سے دکھا ہے وہ نے کہا آپ میرے آفیس آئیں یہ ساتھ ہی آفیس آئیں آپ کے ساتھ کر احمد رضا بھائی شاہ بڑی نفاسے سے بات کرتے ہیں نہیں ایک اور دیکھیں امران ایک اور بات ہے کوئی شاگ نہیں ہے میں نہیں با سنی کا مثال کے طور پر ہر ایک کو پتا ہے جتنا میڈیا پبلسٹی اس کام کے حوالے سے ہوا ہر ایک نے دیکھا اور ایوری بڑی نوز آپ کسی بھی جگہ جا کر دیکھیں کہ ہر ایک کو پتا تھا ان کے کہنا کہ مجھے نوٹس نہیں ملا دیکھیں نوٹس نہیں بھی ملا رہا تو یہ بیس رہی ہے عزب صاحب میں اپنے دل کی ایک بات بتا دوں جب تک تو جسٹس علی اکبر قریسی صاحب تھے تب تک تو ہمیں بھی بڑا مزا آ رہا تھا باہر ہم بھی اپنے شوز اور لیسز وغیرہ کس کر آتے تھے اور ہارل روڈ مار روڈ جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا تھا اب یہ نہیں میں کوئی عدلیہ کی بات کرنے لگوں ایسا ہی دوبارہ کوئی وہاں پر گونج آنی چاہیے نہیں یہ تو عزب صاحب نے اپنے گفتکوں کا آغاز ہی سکتی ہے ایسی ہی گونج باہر آنی چاہیے انہوں نے تو گلے کی جو بیسی پنشتر کی لائنس لگی میں فیصلہ آ رہا ہے پولے بارہ وجہ ہم اس کے بعد بارہ کا بلٹن سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جی شالن مارکٹ میں تجاوزات کو ختم کروا دیا گیا اور وہاں پر ہماری پوری جو ٹیم ہے وہاں پر پہنچ رہی ہے وہاں پر سرکاری ملاک جو ہے اس کو دیکھا جا رہا اور ساری سرکاری مشینری جو ہے وہ مطارق ہے آپ کو یاد ہے شالن مارکٹ میں ہلکی سی رٹ چیلنج ہوئی تھی گورمنٹ کی تو کیا بنا تھا کیا بنا اس کے بعد اسی طرح کی پولیس کی ادھر نفری اس طرح تھا ایسا جیسے پورے پنجاب سے طلب کر لی ایسا آپ نے ذلہین تظامیہ سے سوال کیا یہی سوال میں نے آپ سے کر دی آج بالکل صحیح ہے مجھے اضر صاحب بریک لینی ہے اضر صاحب بریک لینی ہے وٹو صاحب گلہ کریں گے کہ مجھے بلالی ہے میری بھائی جن بات ہی نہیں سنی شوٹ بریک لیں گے واپس آرہیں شوٹ بریک کے بعد